دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو سبسکرائب کیجئے ہمگارڈ الیکٹرونکس کو نوٹیفکیشن بیل جرور پریس کریں دوستو ہمگارڈ الیکٹرونکس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے کیا ہمیں ایس ایم پی ایس آرو سسٹم کے اندر لگانی چاہیے جا باہر لگانی چاہیے اور اس کے اندر لگانے کے کیا فائدہ ہیں اور باہر لگانے کے کیا فائدہ ہیں جنرلی دوستو ہم جتنے بھی وارٹر فیلٹر بناتے ہیں ہم ایس ایم پی ایس اندر ہی لگاتے ہیں باہر آج تک کبھی نہیں لگائی ہے لیکن آج کوششن آیا ہے تو اس پہ ہم فائدے دیکھنے لگیں کہ اگر باہر لگاتے تو کیا فائدہ ہے دوستو موسٹلی جو ایس ایم پی ایس پیس لیتی ہے وہ یہاں کور اپ ہو جاتا ہے اور اندر سیف رہتی ہے پانی سے کیونکہ باہر اگر لگائیں گے تو ہمیں پانی سے بھی اس کو بچا کر رکھنا پڑے گا ہنگ کرنے میں بھی پرولم آئے گی ہنگ دیوار میں کیسے کریں گے اس کو کہیں نہ کہیں تو رکھنی پڑے گی ایسے ایدھر اودھر وہ پروپر سپیس چاہیے اس کے لیے لیکن جہاں سپیس ہو اندر رکھنے کے لیے جیسے یہ بارہ لیٹر کا ایپل بوڈی الفہ موڈل تو اس میں سپیس ہے تو ہم نے یہاں اندر ہی رکھی ہوئی ہے لیکن اگر کچھ آرو سسٹم جو آرو پلاس یو وی پلاس یو آئیف پلاس ٹیڈیس کنٹرولر ہے اس میں بہت سارے فیلٹر چوکس لپی ایس ٹیڈیس کنٹرولر ایس بھی ہوتے ہیں جس سے ایس ایم پیس کے لیے سپیس اندر نہیں بچتا اس کے اس میں آپ باہر اس کو لگا سکتے ہیں لیکن یہ خیال لکھنا ہے کہ آپ نے اس کو ہنگنگ کے لیے پروپ پر فٹنگ بنانی ہے جوار کے ساتھ یہ فٹ ہو جائے اور نیر ایس ٹو آرو سسٹم رہے اور ساتھ میں کیونکہ ایسی سپلائی ایک طرف سے آئی رہی ہے دوسری طرف یہاں ایک نوب لگا دنی ہے جس کو ہم ڈی سی نوب کہتے ہیں اوٹپٹ پہ شیپ اس طرح کی ہوگی تو ایک طرف یہ نوب لگ جائے گی سپلائی کے باہر آگی وہ اس بولٹ دے گی وہ یہاں ایک نوب کے ساتھ آرو سسٹم کے اس طرف ایک نوب اور ہوگی جس کی شیپ فیمیل ٹائپ ہوگی اس طرح کی ہی تو آپس میں اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں دوستو باہر لگانے کا ایس ام پی ایس جاو اڈپٹر ایک فائدہ اور بھی ہے اگر ان کے اس ایس 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 جاو اڈپٹر خراب ہو جاتا ہے تو ہمیں پورا آرو سسٹم کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم باہر سے صدیع اس کی ریپلیزمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے 12 لیٹر کا فیلٹر لگا ہوا ہے اس طرح کا تو پھر آپ ایس ایم پیس اندر ہی لگائیے دوستو فیلٹر کے کیونٹ کے انوزار ہی ایس ایم پیس کی پیشن فکس کریں